بہن ہے بتیس سال کی ہیں وہ بتا رہے ہیں شدید خانسی ہیں بلغم بھی ان کا گرین ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کچھا بلغم ہے سلام علیکم علیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتہ علیکم سلام میں لندن سے بات کر رہی ہوں مجھے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ مجھے دو مہینے ہو گئے کہ مجھے بہت شدید ترین خانسی ہے اور کیا کہتے ہیں یہ گلے میں بھی انفیکشن ہے اور میں نے آج ہی جی بی کو دکھایا تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ انٹی بائٹکز دیا اور انفیکشن ہے تو میں بچی کو فیٹ کرواتی ہوں تو میں انٹی بائٹکز لینا نہیں چاہ رہی ہوں عمر کتنی آپ کی میری تھارٹی ٹو تھارٹی ٹو آپ کو خانسی میں بلغم بھی آتا ہے بلغم کبھی آتا ہے اور کبھی بلکل نہیں آتا کس کلر کا ہوتا ہے بلغم گرین کلر کا ہوتا ہے گرین کلر کا ہوتا ہے آپ پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں البرکا ٹرسٹ کا منشور آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانچیں البرکا ویلت فیر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سرانجام دے رہی ہے سندھ اور بلوچستان میں البرکا ٹرسٹ آپ کی زکاة، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کے ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے مہانہ دور ٹو دور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے سپیشل فوڈ پیکس سہر و افطار کا احتمام کیا جاتا ہے آپ بھی اپنے زکاة البرکا ٹرسٹ کو دیجئے رابطہ کیجئے 0121-6677-399 بہن ہے بتیس سال کی ہیں بتا رہے ہیں شدید خانسی ہیں بلغم بھی ان کا گرین ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کچھا بلغم ہے اور اگر یہ باہر آ جائے تو بہت مفید ہے اس کے لیے بہترین موسم کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے اس ملک کے لحاظ سے بھی جن کو بھی خانسی رہتی ہے گلے کی تکلیف رہتی ہے ای این ٹی پرابرم لیتی ہے یعنی کہ ناک کان گلے کی پرابرم لیتی ہے خانسی رہتی ہے تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ صبح نہار مو ادرک کا تھوڑا سا رس دکال لیں تھوڑا سا شہد لے لیں اور اسی طرح آدھی ٹی سپون یہ لیں یعنی کہ ہافی سپون کلونجی کا تیل لے لیں یعنی کہ شہد ادرک کا تھوڑا سا رس اور اسی طریقے سے کلونجی کے تیل یہ آپ گارنٹی دو ٹائم استعمال کریں صبح بھی اور شام میں بھی یعنی رات کو سوتے وقت اور یعنی کہ صبح آپ نہار مو استعمال کریں مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اگلے جو سات دن کے بعد ہم میں آؤں گا تو آپ مجھے خود بتائیں گے کہ انشاءاللہ خانسی کہاں گئی آپ کی آپ خود بھی حران ہو جائیں گی سبحاناللہ اگر خانسی بہت زیادہ رہتی ہے تو اس کا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ شہد کے اندر اپنے پاس کالی مرچی پیس کے رکھ لیں اور تھوڑا تھوڑا اسے چاٹیں جب بھی آپ کو خانسی آئے تو اسے چاٹیں انشاءاللہ آپ کے خانسی بھی رک جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اول آخر دروشریف کے ساتھ زیادہ خانسی ہو بہت زیادہ ہو تو سورہ فاتحہ اول آخر دروشریف پڑھ کر اسے اسے شہد پر اور جو میں نے آپ کو بتلایا یہ دبائی اس پر دم کر کے انشاءاللہ پیئیں تو کھائیں گے تو انشاءاللہ آرام ہو جائے گا انشاءاللہ